آپ کے روح کا روح ہے میں صرف ایک جملہ کروں گا دیکھیں یہ فرش ادا وہ فرش ہے یہ فرش ادا وہ فرش ہے جو مقدر سواردے کی جگہ ہے یہ فرش ادا وہ فرش ہے کہ جہاں سے انسان کا مقدر سواردہ ہے خلادہ داران سے امام مظلوم اے کروڑا ایک جملہ سواردے کا یہ شہداد یہ زائرہ بنے خالی فرش کی بنیاد نہیں رکھی ہے بلکہ ایک میڈیا قیم کیا ہے اور ایک ایسا میڈیا قیم کیا ہے جسے زوال نہیں ہے دنیا کے اندر جو میڈیا کا قیام ہوتا ہے جو میڈیا بنتا ہے اس پہ ایک وقت پیسہ آتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس پر زوال آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن شہدادی نے جس میڈیا کا قیام کیا ہے اسے زوال نہیں آنے کا کیوں کیوں کیونکہ اس ذکر کی اس میڈیا کی زمانت اللہ نے لی ہے اس میڈیا کو پروان چلانے کا قام اللہ کا ہے اس پہ اس میڈیا کو داخل رکھنے کا قام اللہ کا ہے مجلس کی بنیاد کر کے میجرہ قائم کر کے زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو جہاں جہاں بھی مجلس ہوتی دن آئے سمجھ لینا یہ مظلوم کے باندے والے ہیں یہ مجلس آزا زہری کا نام ہے یہ مجلس آزا تحریک کا نام ہے جہاں جہاں بھی مجلس ہوتی دن آئے سمجھ لینا یہ مظلوم کے باندے والے ہیں وہ قومیں اور ہوں گئی جو یدید قرآنی اللہ کہتی ہے یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو مانا ہے جنہوں نے حسین کو مانا ہے اور ایک چملہ کہوں گا کہ یہ حسین کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آج سارے زمانے میں کہیں عیطاللہ علی خامنائی کی شکل میں عزت پر رہے ہیں کہیں نسر اللہ کی شکل میں عزت پر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراجہ میدان میں نہیں آتے مجلس وقت میدان میں نہیں آتے مجلس وقت میدان کا نہیں آتے میں ان سے کہوں گا کہ بھائیہ انہیں میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان سب نے ملکے ایک شیر پالا ہے اس شیر کو کہتے ہیں نسر اللہ اور وہ جس میدان میں آ جائے لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھیل بکریہ بھاگا کرتی ہیں جیسے بھیل بکریہ بھاگا کرتی ہیں اس نسر اللہ کی حیبت یہ ہے جب جب میجان میں آیا ہے لوگ بھاگتے نہ در آئے کہ جیسے اجیداد جیسے اجیداد زنانی لباس میں بھاگے تھے ایسے ہی بھاگے ہیں شیر ملائدہ کیجئے چار مصروں آپ کے سامنے آخان ہوں گے جناب روزنین گازمی آپ کے سامنے ہوں گے چار مصروں ملائدہ کیجئے گا انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر پھر علی شاہب آئے پرانے لباس میں اور اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین بھاگے یدید والے زنانے لباس اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین بھاگے یدید والے زنانے لباس میں آپ کے روبرو ہیں جناب رضا سنین گازمی صاحب جو کسی سارف کے موتاج نہیں ہے ماتمہ حسین حسین